بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم viewers and welcome back to my youtube channel آج میں آپ کے ساتھ چائے کی اتنے زبردست ایسے پئی شیئر کرنے جائے جس سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی اگر آپ بھی چائے کے بہت بڑے لور ہیں اور چائے کے بغیر بلکل نہیں رہ سکتے آپ کے صبح کا آغاز اور آپ کے شام کا اختتام چائے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس چائے کے کڑا کپ کو آج ہی سیکھ لیجئے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی روستڈ چائے بنانے کے لیے ایک ٹیبل سپون چینی اچھا اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ چینی کی قوانٹریٹی ڈبل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کوئی بھی برینڈ کے آپ چائے کی پتی لے لیں گی اور آپ نے ایک سواس پین لے لینا ہے اس میں کسی قسم کا آپ نے کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کا کرمل بنا لینا ہے چائے کی پتی کے ساتھ اس طرح جو چائے بنے گی تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی آپ اپنے خاندان میں مشہور ہو جائیں گی اور آپ کی اتنی زیادہ تعریف ہوگی جب آپ اس طرح کی چائے بنائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی ہماری ملٹ ہوگی جیسے چینی ملٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک کپ پانی میں نے ایک چھوٹا کپ پانی کا لیا ہے اس کے بعد آپ اس کا کلر دیکھیں اس کی خوشبو دیکھیں اس کا ذائقہ جو ہم گھر میں چائے بناتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہوگا بہت ہی مزیدار قسم کا فلیور آئے گا اکثر ہم چائے بناتے لگے ہم کہتے ہیں چائے میں وہ کڑک پان نہیں ہے چائے میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو ہوتل والی چائے میں ہوتا ہے تو وہ ہی آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اس کے بعد اس کو اور مزیدار بنانے کے لئے ہم اس میں ڈال لیں ایک ادت الائچی اگر آپ الائچی کے ساتھ چاہیں تو ایک دارچینی کی سٹک اور تھوڑی سی ادرک بھی کرش کر کے ڈال سکتی ہے تو اس سے اس کا ذائقہ اور ذائقہ دوبالہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے ایک کپ ٹیٹرہ پیک کا دودھ اور ایک کپ کھلا دودھ جو بلائی والا دودھ ہوتا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم والی آنچ پر پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے اور اس کو اچھی طرح پکنے دینا ہے اس کے کلر کو اس کے اوپر آنے دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلی دفعہ گھر چائے بنا رہی ہیں تو پہلی دفعہ ہی سب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے آپ کا ایک کپ چائے پیک ہے کیونکہ اتنی زبردست قسم کی یہ چائے بنتی ہے اس کا ذائقہ اس کی خوشبو اس کی ذائقہ اور اس کی جتنی رنگت ہے جی بلکل ہوتل والچائے سے کام نہیں ہے یہ دیکھیں جس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تقریباً اس کو پانچ منٹ کے لئے اسی طرح اوبال لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی اس کو کیک کے ساتھ بسکٹ کے ساتھ سرف کیجئے ہیون کے ناشتے کے لئے ہمیں ایک کپ چائے ہوتا ہے سٹرو کسم کا چائے کا بانکل بلکل تیار ہے فلیم کو میں کروں گی آف اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی چائے بلکل ریڈی ہے میں اس کو کپ میں نکال لوں گی اور کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو لیجئے مزیدار قسم کی گرمہ گرم کڑک کپ چائے بلکل تیار ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل ہوتل سٹائل آپ گھر میں کسا بنا سکتے ہیں روستیٹ چائے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے یوکہ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کے چائے آپ کو کیسے لگی تھوڑی سی ڈیفرنٹ لیکن بہت ہی مزیدار قسم کی ملوکے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ